اچھا جناب پاکستان کے اندر جو بی بی زرداری ہیں انہوں نے اب اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو بہت زیادہ تیز کر دیا ہے اور آج انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا ہے یہ کہ یہ گیٹ نمبر فور کی پولٹکس کیا ہے یا لوگ جو ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پولٹیشن پرانے جو ہیں یہ آتے ہیں اور ریونج کے لیے آتے ہیں ان کو اسی طرح کی ایک پولٹکس پتا ہے ہم کو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ملکی کن� پولٹیشن جو ہے بہت خراب ہے اور میں واحد پولٹیشن ہوں جس کے ہاتھ صاف ہیں پی جنبی آپ کو موقع ہی نہیں ملا نا موقع ملے گا تو میرے پتا چلے گا بارال کہتے ہیں جی میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں اور میں جو ہے یہ نہ تو پولٹکس آف ابیوز نہ ٹک ٹاک پولٹکس کے اوپر میں بلیو کرتا ہوں تو ملک اوپر کام کرنے کے لیے اور اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہم کو اچھی پولٹکس کرنی پڑے گی آج یہ ساری باتیں انہوں نے اس وقت کی جب یہ ایڈ ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں بابر ستار صاحب انہوں نے آج ڈی جی آئی ایس آئے کو کہا ہے جنرل ندیم انجم کو کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے بشرا بی بی جو کہ عمران خان صاحب کی وائف ہیں اور ان کے جو لائر ہیں لطیف خوصہ صاحب کے بیچ میں اس کی پوری پروب بٹانے کی ضرورت ہے ایف آئی اے جو تھا اس نے کہا تھا کہ ہم فائنڈ اور ایف آئی اے کو برو نکا ہے کہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ اس کے اوریجنز کیا ہیں کہاں سے یہ لیک ہوئی ہے ساری چیز یہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کے اندر خوصہ صاحب جو ہیں بشرا بی بی کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اس کے اندر کچھ فیملی کے میٹرز بھی ڈسکس کر رہے تھے اور جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خوصہ صاحب نے یہ پلی ڈالی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ میرا جو کلائنٹ کے سات ایک ہے اس کا سیکریسی کا جو کلاوز ہے اس کی یہ بریچ ہوئی ہے اور پریویسی کی بریچ ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ ایک آپ کو ہیرنگ بٹھانے کی ضرورت ہے وہ ہیرنگ یہ سن رہے تھے اس کے علاوہ جو جج بابر ستار صاحب ہیں انہوں نے انہوں نے اشیو کیے ہیں نوٹسز ایف آئی اے کو پیمرا کو پاکستان ٹیلی کام آثورٹی کو کہ آپ بتائیں کہ یہ ساری کی ساری ویڈیو لیک کہاں سے ہوئی اور اس کی ہیرنگ انہوں نے اب جو ہے 11 ڈسیمبر تک ایڈرن کر دی ہے آئی ایس پی آر کی آج ایک پریس ریلیز آئی ہے جی اور اس کے مطابق جو چیف آف آمی سٹاف جنرل آسم آہ منیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو دنیا میں بڑا شور اس وقت مچا ہوا ہے کہ ہم illegal foreigners کو پاکستان سے نکال رہے ہیں ہم کو نکال نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں ہیں آپ کو پتائیے کہ پاکستان کے اندر بے تھاشا terrorist activities جو ہیں بڑھ گئی ہیں جس کا کہ پتا چلا کہ یہ illegally documents کے بغیر جو افغانز رہ رہے ہیں وہ یہ سارا کچھ کر ر ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے یہ ساری کی ساری چیز لیا آج یہ پشاور کو وزٹ کر رہے تھے اور وہاں پہ ان کو security situation کے اوپر بریف کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ongoing counter terrorism operations ہیں یہ جاری رہیں گے اور یہ ان کے خلاف ہیں جو undocumented migrants ہمارے ملک میں آئے میں ہیں اور یہ پاکستانیوں کو کے مار میں مارنے میں ان کو involved ہیں ابھی تک 255,029 illegal residents جو ہیں وہ افغانستان واپس KP سے جا چکے ہیں اس کے علاوہ 250,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تورکم بورٹر سے جا چکے ہیں 3516 and 698 جو ہیں وہ انگور اور ادا اور خرلاجی کے علاقے جو ہیں انگور ادا اور خرلاجی کے علاقے جو ہیں ان سے واپس جا چکے ہیں تو چیف عبامی سٹاف صاحب نے کہا جی کہ یہ جو بہت زیادہ terrorist activities KP اور بلوچستان میں بڑھ گئی ہیں اس کے رہتے ہوئے government نے یہ لیا ہے measure اور اس کے ساتھ سب کو کھڑا رہنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب نے جی آج اپنی petition file کی ہے لاہور high court میں challenging election commission of Pakistan کی جو decision تھی کہ ان کو پانچ سال کے لیے politics سے disqualify کیا جائے اس کے لیے August 8 کو ECP نے ان کو disqualify کیا تھا توشا کھانا کیس میں جس میں کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ انہوں نے نہ تو details بتائی تھی اور as prime minister انہوں نے بہت غلط فائدے اٹھائے تھے توشا کھانا سے چیزیں لے کے ان کو hide کیا ان کو بیچا اور cheat کیا اور false اور inaccurate جو ہیں وہ information اس کے اوپر دی اور وہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم court کو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک trial جو ہے بٹھائیں آپ کو بتائیے کہ ان کو ECP نے کہا تھا کہ ان کو disqualify ہم کرنا چاہتے ہیں under article 63 1H of constitution لیکن یہ ہوا تھا کہ August 29 کو اسلامباد high court جو تھی اس نے عمران خان صاحب کی جو sentence دی اس کیس میں وہ suspend کر دی تھی تو آج اسی سلسلے میں عمران خان صاحب نے پھر سے petition جو ہے وہ لاہور high court میں ڈالی ہے اسلامباد high court جو ہے اب اس نے petition شنو سننی شروع کی ہے جی نواز شریف صاحب کی ان الازیزیا reference case اور یہ وہی بنچ اسلامباد high court کے جیس جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب سن رہے ہیں جنہوں نے کہ نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ reference case میں ایکوٹ کیا تھا اور انہوں نویمبر 29 تو وہی اب بنچ جو ہے پھر ان کا سن رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اب ان کو پھر ایکوٹل اس میں بھی مل جائے گا الازیزیا case کے اندر نواز شریف کو sentence کی گئی تھی 7 years in jail on December 24 2018 اور ان کو fine کیے گئے تھے دو طرح کے 1.5 billion rupees and 25 million dollars اور اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس جو funds ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں وہ آپ بتا نہیں سکے to set up الازیزیا steel mills and hill metal establishments تو یہ لیکن اس کے بعد کہہ کے کہ میں بیمار ہوں یہ چلے گئے تھے تو ان کو programmed offender کہا گیا تھا December 2020 میں اب نواز شریف صاحب جب واپس آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں medical treatment کے لیے باہر گیا تھا اور میری یہ ساری کی ساری پلیز جو تھی یہ pending تھی جن کو پھر dismiss کر دیا گیا تھا non prosecution کی وجہ سے اب میں واپس آ گیا ہوں تو ان cases کو چلائیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش کریں ظاہر ہے تو court نے پھر ان کو revive کیا ہے اور اسلامباد high court نے کہا تھا کہ ہم October 24 کو ان کو کہا تھا کہ ہم یہ آپ کے cases کھولیں گے تو اس سلسلے کی آج جو ہے وہ hearing ہے اور جناب فوربز میکزین دنیا میں کس لی آیا ہے غریبوں کا دل دکھانے دل دکھانے نا فوربز میکزین کا تو ایک ہی منترہ ہے کہ گریبوں کا کی کھلی اڑاؤ ہمارے جیسے گریبوں کا جن کو صرف ملین ڈالر چاہیے ان کا مزاک اڑاؤ ان کو ظلیل کرو ہیں یہ صرف اس لیے یہ میکزین دنیا کے اندر بنایا گیا ہے سٹیف فوربز صاحب بہت ہی مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو جو ہے ظلیل کرنے کے لیے اتنا بڑا میکزین اپنا کھول ہے اچھا جی آج فوربز میکزین کے مطابق جو ہیں گوتم آدانی صاحب جن کے کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہنڈل برگ والوں نے بڑی ایک رپورٹ نکالی تھی اور کہا تھا جی کہ انہوں نے بڑے سٹاک منپلیشن کیا ہے اور اکاؤنٹنگ کے فراڈز کیا ہے حالانکہ آدانی گروپ نے سب کو ڈینائے کیا تھا لیکن اس کے بعد ان کے جو تھے وہ سارے ہی سٹاکس جو تھے وہ تین دن میں بے تہاشا نیچے آگئے تھے یعنی سوچیں آپ کے جس وقت یہ رپورٹ آئی اس وقت آدانی صاحب جو ہیں وہ ون ہنڈرڈین ٹوئنی سکس بلین یو ایس ڈالرز کے مالک تھے اور تیسرے رچسٹ ساری سکسٹینٹ رچسٹ مین تھے دنیا کے اندر اور اس کے بعد ان کی جو وہ ساری کی شیئرز جو تھی ان کی قیمتیں جب کرائچ کی تو نائنٹی ایڈ بلین کے اوپر آگئے تھے آج اب یہ جو رپورٹ آئی ہے جی اس کے مطابق ان کی نیٹ ورث میں پھر سے 11 بلین یو ایس ڈالرز جو ہیں وہ ایڈ ہو گئے ہیں اور ساری اس وقت یہ دنیا کے سیکنڈ رچسٹ مین تھے اب یہ دنیا کے سکسٹینٹ رچسٹ مین ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اب پھر اوپر اوپر جا رہا ہے اور نمبر ٹو کو شاید یہ ٹچ کر سکتے ہیں اس وقت جو ہے آدانی صاحب ابھی بھی 126 بلین ڈالرز پہ تو نہیں آئے ہیں مگر یہ ریچ کر گئے ہیں سیونٹی پوائنٹ ایٹ بلین یو ایس ڈالرز کو ٹچ کر رہے تھے اور اور اب اس کی اندر پیسے جو ہیں وہ ایڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب یہ کانسٹینٹی اوپر اوپر جا رہے ہیں اس سلسلے میں فوربز میکزین نے کہا ہے جی کہ جو انڈیا ہے اس میں جو رچ لوگ ہیں ان کی تعداد جو بلین ایرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے اب یہ تو ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر ہے جی اور جو فرس نمبر پہ ہیں وہ ہیں مکیش امبانی جو کہ 92 بلین یو ایس ڈالرز پہ بیٹھے ہیں شیف نادر 29.3 بلین یو ایس ڈالرز سعویتری جندل 24 بلین یو ایس ڈالرز رادا کرشن دامانی 23 بلین یو ایس ڈالرز سائرز پونوالا 20.7 بلین یو ایس ڈالرز ہندوچوہ ہندوچاہ ہمیلی 20 بلین یو ایس ڈالرز دلپ شنگوی 19 بلین یو ایس ڈالرز کمار برلا 17.5 بلین یو ایس ڈالرز شپور مستری ان فیملی 16.9 بلین یو ایس ڈالرز تو یہ جو آدانی صاحب پھر سے اوپر 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 جانا شروع ہو گئے ہیں اس کے بارے میں کہا جی کہ یہ جو بی جے پی آپ کو پتہ مدی جی کے ساتھ بڑی دوستی ہیاری ہے ان کی سارے یہ گجراتی ہیں نا تو یہ جو بی جے پی تین سٹیٹس میں بھی جیتی ہے لوگ سبا میں کیونکہ نیکس یئر ان کے راجیہ سبا کے ہونے والے ہیں الیکشنز تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اس کے الیکشنز ہوئیں گے اس میں ابھی سے یہ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے انڈیکس جو ان کا کہ شاید بی جے پی ہی جیتے گی تو اس کے رہتے ہوئے انڈیکس نے بہت اوپر چلا گیا اور اچھا کام کیا اس کی وجہ سے جی ان کے سٹاکس بھی بہت اوپر چلے گئے ہیں کیا بات ہے ماجد بھائی کبھی دنیا کے سیکنڈ امیر ترین بندے ہوتے تھے آج بھی اتنا نقصان اٹھانے کے بعد دنیا کے سکسٹینٹ رچسٹ مین ہے گوتم مادانی پائیں دسی کیے کرتے ہیں سانوی دسو اسی بھی تاہر صاحب نے جا کے دسی کیے کوئی کم شمو بھی کر لینا ہے ہمیں کار بیٹھیں انڈے کھان دے رہن دے اچھا جی اچھا جناب انڈیا جو ہے جی وہ اب جو یو ایس نے اس کو انفرمیشن دی ہے اس کے اوپر کام کرے گا آج یہ کھلا سے کیے انڈیا کے ایکسٹرنل افیرز منسٹر اس جے شنکر صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو یو ایس نے ہم کو بتایا ہے کہ یہ الیج پلوٹ تھا تو کل گرپتون سنگھ پنو کا امریکن سوائل پہ اس کے اندر کوئی انڈین انوال تھا تو اس کے اوپر ہم ضرور دیکھ رہے ہیں اور انکوائری ہم نے بٹھائی ہے ہم نے کمیشن بنایا ہے جو کہ یہ کرے گی لیکن جو کینیڈا نے ہم کو کہا ہے اس کے اوپر ہم انکوائری نہیں بٹھائیں گے کیونکہ انہوں نے ہم کو کوئی بھی پروف نہیں دی ہیں اور کنیڈان ہوتے ہیں وہ کچھ سمجھ دیں نہیں نا جی وہ کہند ہیں خلی ولی کنیڈا خلی ولی ہے لیکن امریکہ جیسے جن کے ساتھ تو اب لڑائی نہیں کر سکتے نا تو ایسے ہے جیسے پاکستان کو آنکھیں دکھاتے ہیں نا جی چینہ کو نہیں دکھاتے ہیں اچھا جی تو اس جے شنکر صاحب آج راجعہ سبا کے اندر بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم کو جب یو ایس نے ہم سے بات کی اور ہمارے بائی لائٹرل سیکیورٹی کوپریشن کی باتیں چل رہی تھیں تو اس کے اندر یو ایس نے ہم کو بتانے کی کوچش کی کہ یہ جو سارے کا سارا نیکسس ہے اورگنائز کرائم ٹرافیکنگ اور دوسری جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس پہ آپ کو گور کرنا چاہیے اور ہم اس لیے اس کے اوپر گور کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہندوستان کی سیکیورٹی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ بھی ایٹ رسک ہے اس لیے ہم نے یہ انکواری کمیٹی جو ہے بٹھائی ہے اور ہم اس کا کر رہے ہیں لیکن جو نجر صاحب کا کیس ہے جس کے کے اوپر کینیڈا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے بڑی آہ پروف ہے تو وہ پروف انہوں نے دیا نہیں ہے اس لیے کینیڈا کی سائیڈ کی جو سٹوری ہے یعنی اس پہ ہم کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ہے اچھا جی اچھا جناب آج جو ہے دنیا کافی بھڑکی صرف جیسے میرے سے نہیں ہندوستان میں بھی کچھ لوگ اور پاکستان میں تو بہت ہی سارے لوگ یہ جو وہی جو امید شاہ کا کل کا بیان تھا اس کے اوپر بات کرتے ہوئے منسٹر آف میجسٹی آف ایکسٹرنل افیرز جو ہے انہوں نے امید شاہ کو بیک کیا ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر میاں کے جو سپوکس پرسن ہے آہ انیر دہم باگچی انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہندوستان کے اندر امید شاہ صاحب کے کومنٹس کے اوپر اتنی کھلبلی کیوں مچی ہے جو یہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے ہمارا سٹینس اس کے اوپر پہلے دن سے ہی بالکل کلیر تھا تو مجھے نہیں سمجھ آرہی ہے کہ مجھ سے کلیریفیکیشن کیوں مانگی جا رہی ہیں اور ویسے ہم کو اس کے اوپر کلیریفیکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے ان ساری باتوں کا جواب اس وقت دیا جب ان کے اوپر ایک question کیا گیا کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں بھی اور خاص طور پر پاکستان میں تو reject کیا گیا ہے امید شاہ کی statement کو جو انہوں نے دیا تھا یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر تو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کا پاس جو کشمیر ہے وہ بھی ہمارا ہے اور دی لیمٹیشن جو کمیشن ہے اس کو ہم نے ہر جگہ پہ جمعہاں کشمیر میں بھیجا تھا اور ان کی ملاقاتیں سب سے ہوئی تھیں جس میں کشمیری مائگرنٹس بھی تھے اور جو displaced پاکستانی کشمیری ہیں جو کہ وہاں پہ آ کے رہے ہیں اور انہوں نے دی لیمٹیشن کمیشن کو کہا تھا کہ ہم کو جمعہ کشمیر کی جو سٹیٹ اسیمبلی ہے اس کے اندر ہم کو representation چاہیے ہے تو جو election کمیشن آف انڈیا تھا اس نے پھر یہ decide کیا کہ دو سیٹیں سٹیٹ اسیمبلی میں کشمیری مائگرنٹس کو دی جائیں گی اور ایک جو displaced کشمیری ہیں جو پاکستان سے آئی ہیں ان کو دی جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے unauthorized طریقے سے اور illegally کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پاہین ہن خوش ہو ٹھے پاہین ہن پھر نراز نہ ہو جانا میرے نال یہ امید شاہ صاحب نے میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں امید شاہ صاحب نے امید شاہ صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے جی ایسے ہیں اور جناب عرباز خان صاحب سلمان خان کے سلو بھائی کے بھائی ہیں جی ان کی جو گرل فرینڈ ہیں جورجیا آہ انڈریانی ان کے ساتھ ان کا جی split آگیا آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ پہلے آہ ملائکہ آرورا خان کے ساتھ بیائے ہوئے تھے پھر ان کے بیچ میں آہ سپلٹ ہو گیا تھا اور پھر آہ ملائکہ آرورا اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ اور یہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رہ رہے تھے تو اب آہ جورجیا آڈریانی نے کہا جی کہ ہمیں شروع سے ہی بہتا تھا کہ ہم بہت ڈیفرنٹ لوگ ہیں لیکن پھر بھی اس ہی کیا نہیں ہی کٹھے رہاں گے تو ہمیں پتا ہی تھا کہ ہم ہمیشہ سے ساتھ میں نہیں رہ سکیں گے تو لیکن آر باز جو ہیں آج بھی میرے بیسٹ فرینڈ ہیں اور آہ ان کی بیگم کی وجہ سے ہمارے بیچ میں کبھی ڈیفرنسز نہیں آئیں ان دونوں کو آخری بار جو ہے آئی پیل کا میچ جو اپریل میں ہوا تھا اس میں ساتھ ساتھ دیکھا گیا تھا اور اب ان کی سپلٹ کی خبریں جو ہیں وہ ساری آہ کلیئر ہو گئی ہیں اور جناب جیکی دادا جیکی شروف اینڈ نینہ گپتا جی جو ہیں وہ ٹو تھاؤزن کی سیونٹین جو ایک شورٹ فلم آئی تھی خجلی اس کے اندر دیکھے گئے تھے اور اب پھر سے یہ دونوں یونائٹ ہو رہے ہیں مست میں رہنے کا آہ جی تو یہ فلم میں اب یہ دونوں پھر سے نظر آئیں گے اس فلم کو بنا رہے ہیں وہی جس نے بنائی تھی گلی بوئیز آہ وجہ آہ موریا وہی اس فلم کو بنا رہے ہیں اور یہ فلم کل آہ یعنی کے فرائیڈے کو آئے گی ایمازون پرائیم کے اوپر اور وہ کہتے ہیں جی بڑی انٹریسٹنگ فلم ہے جس میں کے دو ڈیفرنٹ جنریشنز کے لوگ ہیں دو ڈیفرنٹ کلچرز کے لوگ ہیں جن کو کے ایک ساتھ دکھایا گیا ہے اور جب کرکٹ فانز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے آج بابر آزم کو ایک نئے ایوٹر میں دیکھ کے کیونکہ پی ایس ایل کی جو سائیڈ ہے کے ساتھ جو پشاور ظلمی کے ساتھ یہ جو کھیلتے ہیں تو انہوں نے یہ جو آئی ہے گیم گرینڈ تھفٹ آٹو جی ٹی ایف سکس اس کا جو ایک ٹریلر آیا تھا اس کے ایوٹر میں ایک انیمیشن بنائی ہے انہوں نے بابر آزم کی پشاور ظلمی والوں نے اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ان کو بڑا مزا آ رہا ہے 29 years ان کی ایج ہے right hand batsman ہے اور دنیا ساری میں بڑا ان سے محبت کی جاتی ہے اور کیپشن جو انہوں نے دیا ہے پشاور ظلمی نے اس کے اوپر وہ دیا ہے جم جمپنگ آن ٹرینڈ ویڈ ہاشٹیک جی ٹی اے سکس ٹیم اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کا فلم جو گیم ہے ویڈیو گیم ہے اس کا ٹریلر آیا ہے اور یہ ریلیز ہوگی ٹوینٹی ٹوینی فائیو میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر اس کے اندر بابر آزم ہوا تو وہ ایسے ایویٹ ایر میں نظر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا بابر آزم اس میں نظر آ سکتے ہیں اس کے اوپر تو لوگوں نے آج بڑے ہنٹس لگائے لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت بڑے بڑے جو نیمز ہیں فوٹبال کی دنیا کے جیسے کہ میسی اور رونالڈو وہ بھی ان کے بھی میک آورز جو ہیں یہاں پہ گرینڈ تیفٹ آٹو میں نظر آئے ساؤت ایفریکہ کے جو ٹاپ بیٹس من ہے جی ریزا ہنڈریکس اور شریلنکا کے سپنر مہیشہ تھی کا سکنے وہ اب نظر آ سکتے ہیں 485 ڈیفرنٹ پلیئرز جنہوں نے کہ ارضیاں بھیجی ہیں ریجسٹریشن کے لیے ایچ بی ایل پی ایس ایل ڈرافٹ کے لیے جو کہ ہوئے گی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں دیسیمبر 13 کو ہنڈریکس جو ہیں وہ 9th ہیں آئی سی سی ٹوینی رینکنگ کے اندر تھکشانہ جو ہیں وہ 5th ہیں ٹی ٹوینی رینکنگ کے بولرز میں اور اس سے پہلے ان دونوں نے ہی پی ایس ایل نہیں کھیلا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو لسٹ میں لوگ ہیں وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہیں رائیلی روسو ہیں جنہوں نے سوچ کیا ہے تو کوئیٹا گلیڈیٹرز فرم ملتان سلطان اور ڈیویڈ ملان ہیں یوکے کے پلیئرز جو ہیں وہ بھی کافی انہوں نے انٹریسٹ جو کیا نائن سیزن کے لیے اس کے اندر جو نوٹے بلز ہیں بریٹش نوٹے بلز جو ہیں وہ ہیں ڈیویڈ وایلی گز ایکنسن اور اور بھی بہت سارے 46 انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ پلٹینم کیٹیگوری میں اور 76 اب ڈائمنڈ کیٹیگوری میں ہوئیں گے اس کے علاوہ جو ہیں اکیل حسین کائرون پولارڈ روپ مین پاول رومیریو شیپرڈ برانڈن کینگ کائلی میرز یہ سارے کے سارے جو ہیں ویسٹ انڈیان پلیئرز ہیں یہ بھی نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ افغانستان سے نظر آئیں گے محمد نبی فضل الحق وارو کی اور مجیب الرحمان تو بڑا لوگوں کا انٹریسٹ آ گیا بھئی پی ایس ایل کے اندر تو ویری گوڈ گوڈ تنگ تو یہ اب آ سکتے ہیں اور جناب ایپسلیٹلی آر لاس نیوز اس آباوٹ پاکستان حکی پاکستان جو ہے وہ آج اس کا کل اس کا نیدر لینڈز کے ساتھ میچ تھا آہ ان دا آن گوئنگ آہ ایف آئی ایچ جونئر ورلڈ کپ اور آہ جو ہے یہ نیدر لینڈز بڑا زبردست قسم کا میچ کھیل رہا تھا ان گروپ ڈی کلیچ آٹ ملیزیا نیشنل ہاکی سٹیڈیم اور ٹو زیرو سے یہ نیچے چل رہا تھا پاکستان جو ہے اور اس کے اندر جو سکور پہ سکور کرتے جا رہے تھے اور اس میں دو جو پہلے سکور کیے تھے بوریس آنڈر برگ اور کیسپر وینڈیر نے کیے تھے ٹوینڈی فرسٹ اور ٹرٹی منٹس میں اس کے بعد پھر پاکستان کے ارشد لیاقت نے جو سیکنڈ ہافتہ اس کے دوسرے منٹ میں ایک گول کیا اس کے ساتھی سفیان کھان نے پھر چوتھے منٹ میں جو ہے وہ کیا اور دو دو کی برابری سے چلا لیکن اس کے ساتھ ایک دم سے نیدر لینڈز کے جو اولیویا آلیور ہارٹیسن تھے انہوں نے تھرڈ گول کیا فاری سیونتھ منٹ میں لیکن بڑی سپرٹ دکھائی پاکستان نے اور ارباز جو ہے پاکستان کا اس نے پھر جو ہے پینلٹی سپوٹ سے تیسرا گیا تو تین تین سے انہوں نے ڈراؤ کیا نیدر لینڈز کے ساتھ تو مینز پاکستان ہاکی is انشاءاللہ کمینگ اپ ہولے ہولے